دور جدید میں سب سے قیمتی وقت ہے اور اگر بات کی جائے سٹوڈنٹس کی تو ان کا وقت اور بھی زیادہ قیمتی اور اہم ہے لیکن پاکستان میں جہاں بہت سے مسائل ہیں وہیں ٹرانسپورٹیشن کے جدید اور کم قیمت ذرائع کی ضرورت سے انکار ممکن نہیں عوامی وزیرعالہ مریم نواز شریف نے اس ضرورت کی پیش نظر طلبہ و طالبات کے لیے بائکس پروجیکٹ کا آغاز کر دیا ہے اور اس میں ان کی ذاتی دلچسپی کا اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کے تحت بائکس کی پراہمی جلد از جلد شروع کرنے کے لیے ضروری اقدامات کا خود جائزہ لے رہی ہیں اس تلسلے میں محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب اور بینک آف پنجاب کے درمیان وزیرعالہ مریم نواز شریف کی موجودگی میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ احمد جاوے کازی اور صدر پنجاب بینک زفر مسعود نے ایم او یو پر دستخط کیے سٹوڈنٹس کے لیے بیس ہزار بائکس کا منصوبہ پنجاب حکومت کا احسن اقدام ہے وزیرعالہ مریم نواز شریف نے مجاوزہ الیکٹرک بائکس اور پیٹرول بائکس کا خود معاینہ بھی کیا انہوں نے کہا کہ بائکس پروجیکٹ کے لیے مئی میں ریجسٹریشن کا آغاز کر دیا جائے گا اور اسی ماہ قرآن دازی کے ذریعے بائکس کی پراہمی جلد شروع کی جائے گی ابتداعی طلبہ کو پنجاب بینک کے تعاون سے انیس ہزار پیٹرول جبکہ ایک ہزار الیکٹرک بائکس بلا سود مہانہ ایک ساتھ پر پراہم کی جائیں گی جبکہ اس پر سود کی ادائیگی حکومت پنجاب کی ذمہ داری ہوگی وزیرعالہ کا کہنا تھا کہ پیٹرول بائک کی مہانہ قسط صرف پانچ ہزار روپے ہے جبکہ ای بائک کی قسط دس ہزار روپے سے کم مقرر کی گئی ہے وزیرعالہ مریم نواز شریف نے کہا کہ طلبہ کے لیے بائکس کی پراہمی چیف منسٹر یوت انیشیٹیو کے تحت ایک انقلابی سکیم ہے کیونکہ ذاتی سواری طلبہ کی روز مرہ زندگی میں وقت کی بچت کو یقینی بنائے گی وقت کی بچت اور سفر میں آسانی طلبہ کی تعلیمی ستادکار میں بھی بہتری کا سبب بنے گی انہوں نے بائکس کی تقسیم میں طلبہ و طالبات میں یک سانوائندگی کو خوش آئند قرار دیا ایم او یو کی سائننگ تقریب میں سینئر سبائی وزیر مریم اورنگ زیب سبائی مشیر پرویز رشید وزیر اطلاعات و ثقافت عزمان زاہد بخاری سبائی وزیر ٹرانسپورٹ پلال اکبر خان چیف سیکیٹری سیکیٹری ٹرانسپورٹ چیئرمن پی آئی ٹی بی سدر بینک آف پنجاب اور دیگر حکام نے شرکت کی